ٹو نیشن تھیوری جو بٹوارے کی ہے وہ کانگریس نے نہیں لائی ماننے بر انیس سو سنتیس میں احمد آباد میں ہندو مہا سبا نے پرستاو پارت کیا تھا اس کی ادھیکشتہ سابر کر جینے کی تھی انیس سو اڑتیس میں ایک سال کے بعد مسلم لیگ کا دھیویشن ہوا اس میں پارٹیشن آف انڈیا ریزولیوشن اڈاپٹ کیا گیا اور اس میں جی فضل الحق نے موف کیا جو بعد میں ان کے ساتھی بھی بنے بنگال میں جو مکہ منتری بنے اور پاکستان کے فردان منتری بنے جا کر اس کے بعد انگریزوں کی بھومی کا کی آپ کیوں نہیں ماننے چرچہ کرتے لڑائی تو انگریزی حکومت کے خلاف تھی what was the role of the british they gave veto power to the muslim league and jina after 1938 1948 اور 1943 کے گھٹنا کرم کو بھول نہیں سکتا ہندوستان اور اتحاس دت وشوید شروع ہو گیا تھا کانگریس نے ویروض کیا تھا گاندی نے بھارت چھوڑوں کا نعرہ دیا تھا کانگریس کا نترتو قید کر لیا گیا تھا کوئی نیتہ باہر نیتہ تین سال تک ساری کانگریس کانگریس کو بین کر دیا گیا تھا illegal organization کہہ دیا تھا ہزاروں لوگ جیلوں کے اندر بند تھے صوبوں میں کانگریس کی سرکاریں ڈیسمس کر دی گئی تھی اسٹیفے ہو گئے تھے تو یہی دو سنگتھن آگے آئے ویس رویل لیل لیل لتھ کو ایک کے بعد ایک چٹھی دے کے چاہے وہ ہندو مہار سبہ تھی چاہے وہ مسلم لیگ تھی جنہوں نے کہا we will help in the formation of governments in the provinces loyal to her majesty's government کیا وہ بنگال میں سرکار نہیں بنی کیا وہ سرکار آج کے پنجاب میں نہیں بنی مانیا کیوں زکر نہیں آیا کہ ہندوستان کا بٹوارہ انڈیپیننٹس آف انڈیا ایکٹ جو ہاؤس آف کومنز ریڈیش پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا اس کے قارن ہوا کانگریس کو بھی دوش دے نا غلط اپنے اتحاس اگر کوئی نئے لکھنے کا کسی کو پروجیکٹ دیا ہے کرپا کر کے ایسا نیائے مت کریے میرے آپ سے آگرہ رہے گئے پھر ایک چیز ضرور ہے انیس سو ترتالیس میں چاریک روپ سے گھوشنا کر دی گئی سابر کر جی نے اور میں ساری یہ باتیں جو کہہ رہا ہوں آثنٹیکیٹ کر کے سبا پتل پر رکھوں گا تاکہ بھوشن میں یاد رہے سچائی کا انہوں نے کہا i have no problems with mr. jinnah's proposal for a two nation on record مہاراج مانیا بعد میں آج کے پریپیکش میں کہوں جو نو سنشودن آئے نو بار citizenship act میں میں تو پھونڈ کئی تھے میں کسی کو نگڑنیا نئی مانتا ناگ رکھتا دی گئی گوہ آزاد ہوا دمندیو آزاد ہوا پونڈیچری آزاد ہوا وہاں کے جو ناگ رکھتے ان کو ناگ رکھتا دی گئی اس کے بعد افریقہ میں کینیا میں یوگانڈا میں تکلیف آئی بھارتی امول کے لوگوں کو سیلون میں آئی سری لنکا میں وہاں سے ان کو نکال دیا گیا بھارہ سرکار نے آواز اٹھائی انگریزی حکومت سے بات کری جو لوگ یوکے میں جا کے رہنا چاہتے تھے جو کب وہاں کی ناگ رکھتا ملی اور جو ہندوستان واپس آنا چاہتے تھے جس میں سے مانیہ گرہمنتری جی بہت آپ کے گجرات میں بھی ہیں جو کینیا سے آئے ہیں بہت ہیں جو یوگانڈا سے آئے ہیں ان کو سممان بھی ملا ادھکار بھی ملا ناگ رکھتا بھی ملی زمین بھی ملی کاروبار بھی تو یہ کہنا کہ بہتر سال میں وہ کروڑوں کروڑوں لوگ اجڑے اتھپیڑیت رہے اور کسی سرکار نے کچھ سوچا نہیں آپ اس کو لانے سے پہلے سوچتے سب سرکاریں ہماری تو غلط رہی ماننیہ بھر چھے سال شریعتل بہاری باجبے بھی تھے دیش کے پردان منطری کرپا کرے دین بار بن ہے ایڈوانی جیو پردان منطری رہے اسی صدن میں اس پہ چرچہ ہوئی ہے آپ اس کا علیک بھی کریں گے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی سنشودن ہوئے جب بھی ناغرکتہ دی گئی بھارت کی سرکار اور سنسد نے دھرم کو کبھی آدھار نہیں بنایا ناغرکتہ کا کبھی بھی پر کسی بھی دل کا سمبیدھان گوشنا پتر بھارت کے سمبیدھان سے نہیں ٹکرا سکتا نہ اس کے اوپر جا سکتا کوئی بھی آسام کا کیا انوپب ہے میرے ساتھی بولیں گے آسام کے آسام جل رہا ہے آپ کو بولنا پڑا وہ اتھپیڑک لوگ نہیں ہیں اگر آپ اچھا کر رہے ہیں تو ان کے من میں انسیکیورٹی کیوں ہیں ارس رکشہ کی بھاونہ کیوں ہیں کیوں بچے نکل کر باہر آ گئے جو بچے اندرہ جی کے سمیے میں جو آسو کا اندولن ہوا تھا آج وہ پورے بچے باہر آ گئے اس دل کے نیو تین جہ پر ہے سر جھوٹ جھاسا جملہ آپ کہتے ہیں گھسپیٹیا آ کر آپ کے ادھکار چھین رہی ہے پر سچ یہ ہے سر پانچ سالوں میں دو کروڑ لوگوں کے اپنی نوکڑی کھو گئے ٹو کرو پیپل جو ہندوستان میں سر جو دیش میں ہے ان کا خیال آپ رکھ نہیں سکتے ان کا روٹی ان کا مکان ان کا دے نہیں سکتے اور آپ ادھکار کی بات کر رہے سامان کی بات کر رہے سر now let's go to this understanding of the link between CAB and NRC and they cannot be separated we won the standing committee four years ago we made our point there what about the NRC sir you couldn't run NRC in one state your percentage of error was 7% if you extrapolate on a national when you do the NRC where are you going to end up 10 crore people it didn't work in one state pilot project did not work and now you have the gumption to tell parliament ستائیس میں ہوگا after your pilot has failed آپ نے بادا کیا November 2016 پردان منتری میں صرف پچاس دن مانگتا ہے دیسیمبر تیس تک مجھے موقع دیجئے اس کے بعد دیش کو سزا کرے گا وہ سزا I am willing to accept پردان منتری we all know what happened in demonetization last two years the term has not been used hooks دوسرا اس لئے چنتا کا کارن ہے سر چوکی دار کی پانچ ورش کی چوکی داری میں کوئی بڑا دھماکہ ہوئی کیا چنتا کے کارن ہے بکز دو ہزار چودہ دو ہزار آٹھ تین سو نبے ہوا اور لازت ایر ایک سال میں ساڑے چار سو ہو گیا چنتا کے کارن ہے بکز وادیا کرتا ہے now last one I want to assure all my brothers Gurkha brothers and sisters that none will be inconvenienced the Gurkhas fought strongly the Bengalis also fought strongly in the freedom movement چنتا کے کارن ہے اور credibility credibility چنتا اب بھارت نے ایک بڑا لکش پانچ ملین دولار economy ٹرلین sorry sorry میں ترینمول تھوڑا نمبر چھوٹا بولتا ہوں پانچ چلین پانچ چلین دولار پانچ چلین دولار سار this government is very good at making promises this government is even better at breaking promises there's nothing in this bill there's nothing in this bill this is about perception so the next one year let's create perception no Durga Puja and Bengal what Durga Puja and Bengal come to Bengal understand Bengal Bengal is not the Gujarat Jibkhana we have our own little way کلپنا تھی کہ جو ناغریک یہاں پر علپسنکھیک رہتے ہیں اور پڑوسی دیشوں میں بھی جو علپسنکھیک رہتے ہیں وہ سب اپنے اپنے ناغریک ادھیکاروں کے ساتھ سنمان پونت جیون جی پائیں گے اپنے دھرم کا اپنی پرمپراؤں کا سنمان کے ساتھ پالن کر پائیں گے اپنے پریوار کے سوامان کا اور ویسے شکر پریوار کی ستریوں کے سنمان کا وہ رکشن بھی کر پائیں گے اور ان کو رکشن کرنے کا ادھیکار بھی ہو پرنٹو مانے ور کئی دسکوں کے بعد جب اس کی اور موڑ کر دیکھتے ہیں تو کٹو سچا ہی یہ سامنے آئی ہے کہ چاہے افغانستان ہو چاہے پاکستان ہو چاہے سمجھ سمجھ پر بانگلہ دیش ہو یہ جو علق سنکھیک وہاں رہتے تھے ان کے ادھیکاروں کی سرکسہ نہیں ہو ان کو سمانتہ کا ادھیکار نہیں ملا جب پوروی پاکستان سے بانگلہ دیش بنا بانگ بانڈو موڑی بڑی رحمان صاحب نے پریاست کیا سودھار نے کہا مگر درباگی سے ان کی حتیہ ہوگی اور ایک لنبا کالخن ابھی کا ساسن آنے کے پہلے ایسا آیا کہ وہاں گھوڑ پرتار مانے ور آنکڑے میں بعد میں جواب میں لے کر آؤں گا مگر میں کہنا چاہتا ہوں دونوں پاکستان پوروی اور پسٹیم اور مطلب آج کے بانگلہ دیش کے اندر لگ بھگ 20-20 پرتیسط الپسنکھوں کی آبادی میں کٹوٹی ہوئی ہے کمی ہوئی ہے کہاں گئے لوگ یا تو وہ کئی نہ کئی ریپ سے مار دیے گئے دھرم پریورتن ہو گیا یا تو سرنارتھی بن کر اپنے دھرم اور سمان کو بچانے کے لیے وہ بھارت میں آئے مانے وارو بھارت میں آئے یہاں پر ان کو یہ سندکشن ملنا چاہیے تھا مگر سالوں تک نہیں ملا نہ ان کو ناغرکتہ ملی نہ گھر کھریدنے کا عدکار ملا نہ نوکری سواد سکسا کے سویدھائیں ملی اور وہ لوگ آج اپنے ہی دیش کے اندر دردر کی ٹھوکرے کھا رہے مانے وار جو اس دیش کے مسلمان ہے اس کے لیے اس دیش کے اندر کوئی چرچا کا کوئی چھنٹا کا سوال ہی نہیں ہے وہ ناغرک ہے رہیں گے ان کو کوئی پرتاڑی مگر آپ چھنٹا کس کی کر رہے ہو کس کی چھنٹا کر رہے ہو پاکستان سے کیا آپ چاہتے ہو کہ پاکستان سے بھی جو مسلمان یہاں ہیں اس کو بھی ہم ناغرک بنا دے پانگلہ دیش سے جو مسلمان آئے اس کو بھی ناغرک بنا دے افغانستان سے بھی جو مسلمان آئے وہ ناغرک بنا دے تو کیا کہنا چاہتے پوری دنیا میں سے جو بھی مسلمان آئے گا اس کو ہم یہاں ناغرکتہ دے دیں گے کس طرح سے دیں گے دیش کیسے چلے گا ایسے نہیں چل سکتا یہ نشتیت ورک کے لیے ہے جن کے دھرم کے انوشرن کے لیے وہ تین راجیوں میں یہ تین راجیوں میں انوکلتا نہیں ہے ان کو پرتاڑی کیا جا رہا ہے وہ تین دیشوں کے الپسنکھکوں کو ہی ناغرکتہ دینے کا پراؤدان اور میں آج جو لوگ اس بل کا ویروت کرے ہیں ان کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کروپیا آپ مجھے یہ بتائیے میں جب جواب دینے کھڑا ہوں گا تب پوری چیزیں ڈیٹیل میں بتاؤں گے آپ کے ایک ایک جو سنکائے ہیں سوال ہے آپ کا ایک ایک سپسٹی کرن جو مانگیں گے وہ سب سپسٹی کرن کروں گا مگر میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لاکھوں کروڑ لوگوں پر جو پتار نہ ہوئی ہے وہ جائے کہاں کہاں جائے ان کو جینے کا ادھیکار ہے یا نہیں ہم دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے ہیں وہ کسی دیش کے ناغرک بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے یہ دھارمک پتارنہ کے ادھار پر جو لوگ آئے ہیں ان کو ناغرکتہ دینے کا سوال ہے یہاں کے مائنورٹی اور ویسےز کر کسی بھی مسلمان کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں سپسٹ پتار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کسی کو بھی چنتہ کرنے کی موسیقی